اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر ادھا کو بتاتے چلیں کہ میر زفر اللہ خان جمالی سابق ودیر ازم پاکستان کو آج اسپورٹ دکھا کر دیا گیا ہے ڈیرہ زفر جمالی میں اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ یار اور جو ہے ڈیرہ جمالی وہاں پہ آج مکمل طور پہ جو ہے چیزیں بند تھیں شہر بند تھا اور آج مکہ جستی خاکی جو ہے اس کو اللہ تعالی کے سپورٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ میر زفر اللہ خان جمالی جو ہے یہ پاکستان کے ایک واحد پرائم نیسٹر سابق ہیں جن پر تمام تر لوگ جو ہے وہ متفق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے جمہوریت کے لیے ان کا بہت کردار ہے زفر اللہ خان جمالی مشرف طور میں وزیراعظم رہے اور انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بہت سا کام کیا لیکن بہت مشرف کیونکہ ایک ڈکٹیٹر ذہن رکھتے تھے انہوں نے ان کو فارغ کیا دو سال بعد پھر چودی شجاعت کو پندرہ دن کے لیے پرائم نیسٹر بنایا اور پھر شوکت عزیز نے چارج سبالہ پرائم نیسٹر شپ کا اور انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا کیسا بیڑا گرہ کیا شوکت عزیز نے پوری قوم آرمی چیف پرائم نیسٹر پاکستان اور صدر مملکت نے ان کی خدمات کو اور ہاکی پلیئرز نے خاص طور پر اقیدت پیش کیا